ناظرین حیدر آباد جیتال کے لطیف آباد میں سٹی ویل فیر آرگنیزیشن پارا اسرائیل جی فلسطینی مسلمانان تی تینڈر ظلمن خلاف این فلسطینی انسان یک چہتی جی اظہار لائے ریلی کٹھی ویا ہے انہوالی سان پیش آہے مدد سے رباس جی ہی ائرپورٹ میرا نام اسلام خان دیسوالی ہے میں صدر ہوں حیدر آباد سٹی ویل فیر آرگنیزیشن کا آج یہ جو ہم نے ریلی نکالی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کل جو سیز فائر ہوا ہے تو جن ممالک نے ایفرٹس کی ہیں پاکستان ہے ٹرکی ہے اور جو دیگر اسلامی ممالک ہے انہیں ہم نے خراج پیش کرنے کے لیے یہ ریلی نکالی اور فلسطین کے جو شودہ ہے ان کے سال سواب کے لیے ہمارے دفتر میں جو ہم نے یہاں کیمپ لگایا تھا اس میں قرآن خانی کا اتمام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر تمام اسلامی ممالک ایک ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی مسجد اقصہ پر قبضہ کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی ناکام ہوگی اور جس طرح ترکی نے اور ہمارے دیگر اسلامی ممالک نے پاکستان نے تو الحمدللہ جس طرح جو اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر خارجہ نے تقریر کی تو ہم مجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک جس طرح یک جہدی کا مظاہرہ کیا اسی طرح جو ہے اسرائیل کو ہم نیست و نابوت کر سکتے ہیں جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو اس میں ہمیں نقصان ہے شکریہ یہ جہاں ریلی کا ڈی سی ہوا انہیں حوالے ساں ہوئی فلسطینی بھائی انسان پہنجی اسان یک جہدی جو اظہار کہیوں آئیں جہاں شہید تھی وین انہوں نے جلا ہے اسان قرآن کھانی کرائی انہیں کہاں سوائے جہاں حالات دس روم پہ آئی انٹرنائشنل ہی تو مسلمان ان کے ہر جگہ تے تکلیف پہنچائی پہی بنجھے مسلمان ان کے ہر جگہ تے کچلوں پہ بنجھے اسان پہنجی طرف آئیں کرو صاف واضح میسیج تا دیشہ دیوں جہاد جو آپشن اسان بلکل کھلی اللہ ہے سٹی ویلفر آرگنائزیشن کی جانب سے فلسطینی جو مسلمان ہیں ان سے اظہار جگجیتی کے لیے ریلی نکالی گئی جو فلسطین کے اندر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی بھرپورا الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور او آئی سی جو کہ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اس کو بولتے ہیں اور اقوام متعدہ کی بھی کوئی اس کے نہ ہلجل نظر نہیں آتی ہم عالمی طاقتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائے اور فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اگر اس کو بند نہیں کیا گیا تو پورے عالم اسلام یگجہ ہو کر اسرائیل کی خلاف جہاد کریں گی پاکستان زندہ باد پاک فور زندہ باد آج کی جو ریلی اور جو قرآن خانی حدرباد سٹی ویل فیر آرگنزیشن حدرباد کی محروف سماجی تنظیم کے زیر اعتمام فلسطینی عوام کے ساتھ ازار ایک جیتی کی طور پر منائی گئی اور اس سے ہم پورے مسلمات امہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لئے تیار ہیں اگر اسرائیل نے اس کے بعد بھی اسی کوئی کوشش کی تو ہم انشاءاللہ اس کو نیستو نابود کر کے چھوڑیں گے